اسلام علیکم ویورز پرائیم منسٹر یوتھ لیپٹاپ سکیم فیز 3 کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے جس کی فائنل ڈیٹ جون 20 تھی پہلے اب اس کو جون 30 تک کر دیا گیا آپ کے پاس ایک لاس موقع ہے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں پہلے دو فیزز کے اندر پانچ لاکھ لوگ کو لیپٹاپ دیئے تھے اب اس فیز کے اندر ایک لاکھ لوگ کو لیپٹاپ تقسیم کیے جائیں گے اس کے اندر اپلائی کرنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے اور یہ طریقہ کا ایسے ہوگا کہ آپ اپنا ڈیٹا اپلوڈ کریں گے جو کہ ایچ ای سی کے پاس جائے گا ایچ ای سی آپ کی یونیورسٹی میں بیجے گا وہاں سے آپ کا جو فوکل پرسن آپ کی یونیورسٹی ہوگا وہ ویریفائی کرے گا اور وہ ویریفائی کرنے کے بعد یونیورسٹی کے پاس جائے گا وہاں سے فائنل لسٹے بنیں گی اور پھر آپ کو جیوو ایک پراپر وی کے تیار جیوو لیپٹاپ تقس ٹیم کیے جائیں گے اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کون اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ آگاہ کروں گا اگر آپ بزنس وید علی یوٹیب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کیجئے کا شکریہ تو آپ لوگوں نے ویب سائٹ پہ جانا ہے لیپٹاپ ڈاٹ پی ایم وائی پی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس کے اوپر آ جانا ہے لنک میں ڈسکرپچن میں ڈال دوں گا اگر آپ لوگوں نے آر ایڈی اپلائی کیا ہوگا تو یہاں پہ آپ اپلیکیشن سٹیٹس پہ کلک کر کے اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اپنی یونیورسٹی کا جیو یہاں پہ چیک کر لینے کہ آپ کی یونیورسٹی اس کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے یہاں پہ ایک لسٹ دی گئی ہے جس کے اندر تقریباً ایک سو اکتالیس یونیورسٹیس موجود ہیں جس میں سین پنجاب اور کے پی کی خیبر پکتنکوا اور بلوچستان کی فیڈرل کے بھی کچھ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں جس میں ازاز جمہو کشمیر کی بھی یونیورسٹیس کو شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس جا وہ فوکل پرسن کے بھی یہاں پہ ڈیٹیل آ جائیں گے کہ کس کس یونیورسٹی کا کون کون سا فوکل پرسن ہے تو آپ یہاں سے اس کی ڈیٹیل بھی نکلوا کے آپ ان سے بقاعدہ طور پر رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ نے سیٹی سیلیکٹ کر لینا ہے یونیورسٹی آپ لوگ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ فیلٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ان کے فوکل پرسنس کے یہاں پہ ڈیٹیل آ جائیں گی یہاں پہ جیسے کہ یہ ہے اس کا افیچل فون نمبر کون سا ہے سیل فون نمبر کون سا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ بھی مل جائیں گی تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے فوکل پرسنس سے رابطہ کرنا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کے کچھ کوئسن ہوتا وہ آپ لوگ نے چیک کر لینے ہیں یہاں پہ آپ لوگ نے آ جانا ہے نیکس پرسنس کے اوپر کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی والے سیکشن پہ آ جائیں گے یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا پانچ لاکھ لوگوں کو پہلے لیپ ٹاپس مل چکی ہیں دوہتر بائیس تھی اس کے اندر جہاں وہ ایک لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے یہاں پہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ویب سائٹ کا لنک موجود ہے جو کہ دیسکرپشن میں مل جائے گا یونیورسٹی کونسی الیجیبل وہ یہاں پہ مل جائیں گی اور اس کا الیجیبلٹی کریاریٹریہ کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کے پاس سینسی وائلڈ ہونا چاہیے یہاں پہ بے فارم ہونا چاہیے اس کے لئے وہ لوگ جن کی ڈگری پی ایچ ڈی ہے پانچ سال ان کی ڈیوریشن ہے انہوں نے تیس جون دوہزہ اٹھارہ کے بعد داخلہ لیئے ہو یعنی کہ ان کا جو ڈیوریشن ہے تیس جون دوہزہ اٹھارہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر انہوں نے تیس جون اٹھارہ سے پہلے لیئے ہے داخلہ تو وہ اس کے لئے اہل نہیں ہوں گے اسی طرح ایم ایس ایم فل کا اکیس تیس جون دوہزہ اکیس سے سٹارٹ ہو رہا ہے اگر وہ اس سے پہلے اس فیلڈ کے اندر اس سکورس کے اندر انرول ہوئے ہیں تو وہ بھی اس کے لئے اہل نہیں ہوں گے سیم اسی طرح ایم بی اے کا ہے کہ اگر انہوں نے 31 دسمبر 2019 سے اس سے انرول ہوئے ہیں اس کے بعد آن ورڈ جو بھی آئے ہیں وہ سب اس کے لیے اہل ہوں گئی تو یہ سارے کورسز کی یہاں پر لسٹ موجود ہے آپ لوگ جہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد انیلیجیبل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس کے لیے اہل نہیں ہوں گے جیسے کہ سٹوڈنٹ انرولڈ ایٹ اینی پرائیوٹ سیکٹر ہائر ایڈوکیشن انسٹیوٹ کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر کا سٹوڈنٹ جب اس کے لیے اہل نہیں ہوگا وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے کسی بھی گورنمنٹ ڈگری کالج جہاں پوسٹ گیجویٹ کالج اینڈ افیلیٹڈ کالج میں ایڈوکیشن لیا ہے وہ بھی اس کے لیے اہل نہیں ہوں گے جن لوگوں نے پہلے لے لیا ہے تو آفکورس وہ بھی اہل نہیں ہوں گے فریجنز بھی نہیں اس کے لیے اہل ہوں گے جو کہ باہر سے ہیں تب آپ کو ڈسٹیبیوٹ کیے جائے گا اس سے بھی اس ٹائم بھی آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے اگر آپ لوگ پروف وغیرہ پروفارمیس اکیڈمی پروفارمیس آپ کی دیکھی جائے گی ڈاکومنٹس پروف چیک کی جائیں گے اگر آپ وہ سامنٹ نہیں کریں گے تو اس وقت بھی آپ کو کینسل کر دی جائے گا تو یہ ان کا ایک ڈسٹیبیشن کا کریٹ ایریہ بھی لکھا ہوا ہے جس کو ہم لوگ بالکل نچے جڑنے والے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ اس لنک پہ کلک کر لینا ہے اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جائے وہ یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب اس ویب سائٹ میں آپ لوگوں نے نیچے سکرول کرنا ہے یہاں پہ پرائی منسٹر لیپ ٹاپ سکیم اس کے اوپر اپلائی نو پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اوپر اپلائی نو کا سیکھن نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سیلک کرنا ہے اپنا سی این ایسی نمبر یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد کیپچا فیل کرنا ہے اور سابمیٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ انسٹرکشن دیئے گے آپ اپلیکیشن جاہو کوریکٹلی فیل کریں اس میں کوئی بھی چینج اس بعد میں نہیں ہوں گی اپلیکٹ نمبر پروائیڈا وائلٹ سی این ایسی ای میل اور موبائل نمبر یہاں لوگوں نے کوریکٹ دینے تاکہ بعد میں یہ چینج نہیں ہوں گے ای میل ایڈریس جاہو اور فون نمبر وچھ یو ہے ایکسیس وہ آپ لوگوں نے موبائل نمبر اور فون ای میل دینے جس کی آپ کے ساتھ ہے آپ کو ایکسیس ہو ایزیلی ایکسیس ہو اور آپ لوگوں نے یہ بروزر استعمال کرنا ہے چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھ لینی ہے اور یہاں پہ ایکسیپٹ انڈ کنٹینو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آنے کی بات سب سے پہلے آپ کو cnc نمبر آریڈ انٹر ہوگا فول نیم آپ لوگوں نے دینے فادر نیم ڈالنا ہے ڈیٹ آف برڈ ڈالنا ہے یا پہ اپنا ڈے منت ڈیر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کا جینڈر کیا ہے پرمنٹ اڈریس کیا ہے ڈومیسائل پرامیننس کیا ہے اس کے بعد ڈومیسائل سیٹی کونسی ہے ایمپلائیمنٹ سٹیٹس کیا ہے اگر آپ لوگ ناٹ اپلائیمنٹ ہے تب ہی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو امپلائی ڈ ہوں گے تب آپ کو یہ نہیں ملے گا تو یہاں پہ امپلائیمنٹ ہے اگر آپ امپلائی ہیں امپلائی سلیکھ کریں اگر آپ کام نہیں کرتے ہیں تو ناد امپلائیس سلیکھ کریں تو یاد رکھی ہے کہ آپ کا امپلائیمنٹ سٹیٹس جہاں پہ آپ کی �grownegیٹی کو ایکچ نہ ہی میںфیکٹ نہیں کرنے والا ہے کو یہ کسی کے سلیک کریں گے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے لیپٹاپ پہلے کہیں ریسیف کی ہے تو وہ آپ لوگ یہاں پہ منشر کیجئے گا وگرنا آپ لوگ جب وہ پھر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کا اکیڈیمک انفرمیشن یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی یونیورسٹی کا انرونڈمنٹ نمبر لکھنا ہے اپنا اس کے بعد آپ لوگوں نے سیٹی سیلیک کرنا ہے کیونکہ سیٹی میں آپ کو یونیورسٹی ہے اس سیٹی میں آپ لوگوں نے یونیورسٹی سیلیک کرنا ہے کونسی یونیورسٹی ہے اس کے بعد آپ کا کیمپس کونس ہے آپ لوگوں نے سیلیک کرنا ہے مین کیمنٹ سیلیک کرنا ہے اس کے بعد جی نمبر سیکھا کہ ہمیں سیکھے ہیں دوسریق مجھے ہیں دوسریق مجھے ہیں دوسریق مجھے ہیں آپ اپنے دوسریق مجھے ہیں سمیسٹر سسٹممی آپ کی جی پی اے یا سی جی پی اے لاسٹ ایجام میں کتنی تھی وہ آپ لوگ یہاں پینشن کریں گے تو آپ کی آٹومیٹیکلی پرسنٹیج ہے وہ نکل جائے گی لاسٹ پہ کونٹیکٹ ویریفیکیشن ہے یہاں پہ آپ کو اپنا سیل نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کی نمبر پہ کوڈ آئے گا وہ آپ لوگ نے یہاں پہ ویریفائی کرنا ہے ای میل ڈالیں گے تو ای میل بھی ویریفائی کی جائے گی یہاں پہ ای میل ڈالیں گے تو یہ والا جو خانہ یہاں پہ ہائیلائٹڈ ہو جائے گا اس کے بعد کیاپچے فیل کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ساب میٹ پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی جو فائل ہے وہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ساب میٹ ہو جائیں گے ڈیٹا ساب میٹ کر دیا جائے گا اور یہی چیزیں آپ لوگ اپنی فوکل پرسن ہے آپ لوگ نے ان کو بھی یہ ساری چیزیں سینڈ کرنی ہے تاکہ جب لسٹیں بن کے ان تک پہنچیں تو وہ آپ سے رابطہ کر سکیں یا وہ اس کو ویریفائی کر سکیں اب یہ ایک آسان اور صحیح طریقہ ہے اس اپلیکیشن کو فیل کرنے گ اگر پھر بھی آپ کوئی question ہے تو نیچے comment کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ